اسلام علیکم میں عثمان محمد خان کانگریس پارٹی کی جانب سے جو ڈیکلیریشن جاری کیا گیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے باہیسیت کانگریس لیڈر آپ کو بتاؤ میں گلستہ دو دن پہلے ریون تریٹی صاحب نے جو تمام دیگر بڑے لیڈروں کے ساتھ مل کر مائنورٹی ڈیکلیریشن جاری کیا ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس نے سکس گیرنٹیز دی ہے سکس گیرنٹیز کے ساتھ آپ کو پھر جو ہماری بہن اٹھارہ سال کی ہے جو کولیج جائیں گی ان کو الیکٹرک سکوٹی دینے کا وعدہ کیا ہے پریانکا گاندی جی نے ویسے ہی وہ سکس پلس یہ اور مائنورٹیز کو جو امیڈیٹلی بھی دیں گے ڈیکلیریشن میں وہ اس کے اہم پوائنٹس میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں امپورٹنٹ پوائنٹس سے جو ہمارے امام اور موزن جن کے تابے ہم نماز پڑھتے ہیں ان کو کانگریس کی جانب سے دس ہزار اور بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے ہر مہینہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھے چھے مہینے یہاں پہ پانچ ہزار روپے نہیں ملتے ہیں ایسا نہیں ہوگا بلکل دس سے بارہ ہزار روپے سترہ ہزار اماموں کے پہلی تاریخ کو ایکاؤنٹ میں دل جائیں گے ویسے ہی ہمارے پاسٹر بھائیوں کو گرندیز کو جتنے لوگ ہیں ان کے بھی ایکاؤنٹ میں پیسے گر جائیں گے نیکسٹ درگاں کے جو ہمارے خدمتگار ہوتے ہیں ان کے ایکاؤنٹ میں بھی یہ پیسے گر جائیں گے اس میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے پہلے صرف امام کو ملتے تھے امام موزن اور درگاں کے خدمتگاروں کو بھی یہ پیسے ملیں گے دوسری چیز شادی مبارک شادی مبارک میں ایک ہزار ایک لاکھ ایک ہزار سولہ روپے دیے جاتے تھے جس کے لئے کافی مشکت کرنا پڑتا تھا ایم ایل اے کارپریٹر جو لوکل لیڈر سے برحال سب کمیشن کی دکان چلاتے ہوئے ان کو پیسے چھم مینے سے سال بھر کے اندر ملتے تھے اب مائنورٹی ڈیکلیریشن جو کانگریس کا ہے اس میں آپ کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے آپ کی شادی سے آپ کی جمعگی کے درمیان میں ہی آپ کو مل جائیں گے نہ کوئی بروکرز رہیں گے اس میں نہ کوئی کسی کا انوالمنٹ رہے گا یہ ڈیریکٹ آپ کو پیسے ملیں گے اب دوسری چیز چار ہزار کروڑ روپے کانگریس کی جانب سے مائنورٹی کے لیے بجٹ دیا گیا ہے یہ مائنورٹی کے لیے جو چار ہزار کروڑ روپے دیے گئے اس میں سپلان بھی ہوگا سپلان یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے چار ہزار کروڑ اگر استعمال نہیں ہوتے ہیں اس میں سے جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ سپلان کے تحت استعمال ہوتے ہیں اور کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں آپ کو تو یہ چار ہزار کا چار ہزار پورا استفائدہ اس کا مسلمان کریسٹن جین بودھ پارسی سکھ یہ سب لوگ اٹھا سکتے ہیں ویسے ہی اس کے اور ایک سکیم یہ ہے کہ سکھ برادار کے لیے ایک فائننس سکھ فائننس کارپریشن بھی بنایا جا رہا ہے تو ہر کسی کا خیال کرتے ہوئے کانگریس پارٹی انشاءاللہ برسر اخترار پر آئیں گی میں تمام تیلنگانہ کے اخلیتوں سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگ کانگریس کا ساتھ دیجئے ان تمام چیزوں کو عوام تک پہنچائیے سکس گیرنٹیز ہے خواتین کے لیے ایک الیکٹریسٹی سکوٹر ہے بس فری ہے کافی سکیم سے اور یہ گیرنٹیز مائنورٹی ڈیکریریشن کے بھی کافی گیرنٹیز ہے تو وقت کی نزاخت کو سمجھیے کانگریس کا ساتھ دیجئے اگر ہم کو دوہزار چوبیس میں نرندر مودی کو ہٹانا ہے تو تیلنگانہ میں ہم کو کانگریس کو جتانا ہے میں تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ وقت کی نزاخت کو سمجھیے آئین کو بچانے کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے دستور کو بچانے کے لیے کانگریس کا ساتھ دیجئے اور ہم سب مل کر یہ فاسس طاقتوں کا مخابلہ کریں گے ان کو اندوستان سے بلکل ختم کریں گے شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ جائے ہن جائے کانگریس السلام علیکم میں عثمان محمد خان کانگریس پارٹی کی جانب سے جو ڈیکلیریشن جاری کیا گیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے باہیسیت کانگریس لیڈر آپ کو بتاؤ میں گلستہ دو دن پہلے ریون تریٹی صاحب نے جو تمام دیگر بڑے لیڈروں کے ساتھ مل کر مائنورٹی ڈیکلیریشن جاری کیا ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس نے سکس گیرنٹیز دی ہے سکس گیرنٹیز کے ساتھ آپ کو پھر جو ہماری بہن اٹھارہ سال کی ہے جو کولیج جائیں گی ان کو الیکٹرک سکوٹی دینے کا وعدہ کیا ہے پرینکہ گاندی جی نے ویسے ہی وہ سکس پلس یہ اور مائنورٹیز کو جو امیڈیٹ لیے بھی دینگے ڈیکلیریشن میں وہ اس کے اہم پوائنٹس میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں امپورٹنٹ پوائنٹس سے جو ہمارے